بسم اللہ الرحمن الرحیم فیصل بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر فوج کی نمبر پریٹ لگا کر بازار میں گاڑی چل رہی ہو اور ان کو پکڑ لیا جائے تو ہم ان کو فوجی نہیں کہتے ان کو جالی فوجی کہتے ہیں دو نمبر لوگ کہتے ہیں ہم ان کو بے روپیا کہتے ہیں اسی طریقے سے کتنے کراچی میں ایسے کیسے سوتے ہیں کہ ڈاکو پولیس کی وردی پہن لیتے ہیں تو ان کو کوئی بھی زی شعور آدمی پولیس والا نہیں کہتا ہم کہتے ہیں یہ بے روپیے ہیں یہ دو نمبر لوگ ہیں اسی طریقے سے ایک اصلاح تو ہمیں یہ کرنی ہے کہ ایسے آدمی کو ہم نے پیر نہیں کہنا بنیادی طور پر وہ پیر نہیں ہوتے بلکہ وہ بے روپیے ہوتے ہیں جو پیر کا روپ دہار کے لوگوں کو لوٹتے ہیں تو اس میں ہوتا کیا ہے عام طور پر جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو پھر یہ تمیز نہیں ہو پاتی کہ جو اصل لوگ ہیں جن کے پاس جانے کا درس ہمیں قرآن دیتا ہے جن کے پاس جانے کا درس نبی علیہ السلام کے فرامین عطا کرتے ہیں کہ تم اپنے تسکیہ نفس کے لیے جاؤ آج پرابلم کیا ہے شاہ صاحب ابھی بات کر رہے تھے کہ ایک آدمی اتنا لمبا چوڑا پڑتا ہے وہ پڑھنے کے بعد بھی جاہل و گواری ہے بھلے اس کے پاس علم ہو جب تک کہ وہ کسی اللہ کے ولی کے پاس جا کر اپنا تسکیہ نفس نہ کرے تو گزارش یہ ہے کہ اس میں میں بات آئٹ کروں گا سوری آپ بات کنٹینیو کیجئے گا لیکن اب اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آکے اب آپ سے یہ کہے کوئی اگر کوئی ایسے شخص کے پاس عالم کے پاس مفتی کے پاس کوئی آتا ہے اور وہ آکے یہ تو نہیں کہے گا کہ سر مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ فلانے بندے کا جو ہے نا بڑا غرق ہو جائے ایسا تو ہوگا نہیں نا نہیں بنیاد ان چیزوں کے لیے تو وہ سمجھنے کی جو بات ہے نا سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے اثر میں بے شمار چیزوں میں اب دیکھئے بہت سارے لوگ تبلیغ پر جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ اچھا کام ہے لیکن اسی تبلیغ میں آپ کو ابھی آپ مسکرا رہے تھے چرس پر کتنے لوگ چرس والے آپ کو تبلیغ کے روپ میں مل گئے کتنے لوگ آپ کو مطلب دس معرم کا پروگرام ہے وہاں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ عقیدت اور محبت کا اظہار ہے لیکن آپ کو دو نمبر لوگ وہاں پہ بھی مل جائیں گے میلات کے جلوس میں بھی مل جائیں گے ہر جگہ پر آپ کو بڑے بڑے اجتماعات میں بڑی بڑی مدارس میں یونیورسٹیز میں کالجز میں میڈیا میں ایون ہر جگہ پر آپ کو دو نمبر آدمی ملے گا تو دو نمبر آدمی کی مضمت کرنی ہے ہم نے من کل الوجو میڈیا کی مضمت نہیں کرنی ہم نے تبلیغی جماعت کی مضمت نہیں کرنی کلی طور پر کہ وہ سارے کے سارے خراب لوگ ہیں یا سارے کے سارے مدارس خراب ہیں جہاں خرابی ہوگی ہم اس خرابی کی نشاندہ ہی کریں گے اور ہم میری آخری گزاری جائیں کہ مفتی صاحب اور دیگر لوگ ابھی بات کریں گے میں صرف اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بھئی آپ اگر کسی کے پاس جاتے ہیں یہ جانا کسی کے پاس روحانی طور پر جانے کے لیے اسلام منع نہیں کرتا لیکن آپ یہ چیک کریں کہ وہ آدمی کون ہے اور اس کے پاس کون سے لوگ آتے ہیں یہ ایک بقاعدہ علم ہے اس کا ایک طریقہ اکار ہے یک جنبش کلم ہمیں کلی طور پر کسی چیز کو ناجائز اور حرام نہیں کرتا کالا جادو ہے جادو ہے بریک کے بعد اس کا جواب لیتا ہوں قیم جائے بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں